استخارہ کی قبولیت کے اسباب استخارہ چونکہ دعا ہے تو جو اسباب دعا کی قبولیت کا باعث ہیں وہی استخارے کی قبولیت کا باعث بھی ہیں ان میں سے چند ایک اسباب یہ ہیں نمبر ایک اخلاص اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو استخارہ بدلی سے نہ کرے وطنی ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں یہ پورے یقین سے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اللہ دے گا انس رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے نمبر دو خشو خضو اور تذرع قرآن مجید میں آتا ہے ادعو ربکم تذرعم وخفیہ انہو لا يحب المعتدین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا تقرار اور اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو تین مرتبہ کرتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں تین دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لیں یہ بھی کر سکتے ہیں یا اس بات کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول ہو یا آپ کو مل جائے اس حصے کو تین دفعہ کر لیں استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے اب استخارہ تو ہو گیا آپ کیا کریں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے استخارہ کا جواب کیسے پتا چلے گا بہت اہم سوال کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کرنے جارے وہ ٹھیک ہے جب مسلمان نمازِ استخارہ پڑھ لے اور جس کام کو کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کی طرف پیش قدمی پھر جاری رکھے اگر وہ کام اس کے لئے بہتر ہوا تو اللہ اس میں اس کے لئے آسانی کر دے گا لیکن اگر اس کام میں اس کے لئے شر ہو تو اللہ اسے اس سے پیر دے گا اور وہ کام اس سے دور کر دے گا تیسری چیز کام میں آسانی آنا یہ استخارہ کا فائدہ ہے اس کام کی بہتری کی علامت تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد معاملے میں آسانی اللہ عزو جلل کی جانب سے ہے اور یہ عمل میں قائم رہنے کے متعلق بہتری کی علامت ہے یہ عمل میں استقامت کے اعتبار سے بہتری کی علامت ہے اس کام میں رکابتوں کا پائے جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے یعنی آپ نے استخارہ کیا لیکن بات بنی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا استخارہ کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ شرع صدر سے ہے بس کاموں کی آسانی سے ہے رکابتوں کی دوری سے ہے کام میں بہتری سے ہے اکثر یا بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا جب کسی چیز کے بارے میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے یہاں تک کہ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ لے یا جو خواب دکھائی دیا اس کی بنا پر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے یہ محض من گڑت بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں شرعی احکام کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کرے تو اس پر توقل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور آپ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں نہ تو آپ کسی خواب کا انتظار کریں نہ شرع صدر کا انتظار کریں کہ دل نہیں مان رہا طبیعہ یہی کیوں ہوتا ہے استخارہ کیونکہ شرع صدر کا کوئی ذابطہ نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارہ سے پہلے ہی اس کی خواہش کے لیے دل کھل جاتا ہے اور چھرع صدر بھی ہوتا ہے ہمارا پہلے سے ہی ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ استخارہ کے بعد ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی سی اور پھر کاموں میں آسانی اور آگے فسیلیٹیٹ ہونا ان کا وہ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن نہ خواب نہ رنگ کچھ بھی نہیں کیونکہ بہت سے لوگ بتا کیا کہتے ہیں مجھے استخارہ کا جواب مل گیا میں نے استخارہ کر کے آپ کو کال کیا اور مسئلہ پوچھا آپ نے وہی جواب دیا جو میرے دل میں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ جواب مل گئے تو ایسا کوئی جواب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتے ہاں یہ تائید ہو جاتی ہے یعنی جو آپ سوچ رہے تھے جب آپ کسی سے مشورہ کرنے گئے یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے استخارہ ہوگا پھر مشورہ ہوگا جب مشورہ کرنے گئے اس نے وہی بات بتائی کیونکہ ہمیں یا تو آتا نہیں یا ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ ہم کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توقل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے پیش قدمی کریں محمد بن علی کمال الدین زملکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب انسان کسی کام کے لیے نمازِ استخارہ کی دو رکعتیں پڑھے تو پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے چاہے اس کا شرح صدر ہو یا نہ یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے مجھے فلان جگہ جانا ہے لیکن آپ سوچتے ہیں پہلے میں دعا کر لوں کہ اللہ میرے رستے آسان کر دے تو بس آپ دعا کر کے جو آپ نے بوکنگ کرانی ہے جانا ہے وہ جاتے رہے فکر نہیں کرے اور دل میں یہ بھی آنا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کام ہوگا تو آپ کو میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے میں نے خیر مانگی ہوئی ہے جو ہوگا بہتری ہوگا مجھے کوئی پریشانی نہیں کوئی ملال نہیں اصل میں یہ استخارہ بھی ہمیں ایک کمفرٹ زون میں لانے کا طریقہ ہے یا ایک اتمنان دلانے کا یا تبکل کرنے کا بہتر تبکل کرنے کا کہ ہم نے معاملات اللہ کے سپرد کر دیئے اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیئے کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی ورنہ آپ دیکھیں کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے یعنی کہ ڈیسیئنس کا نہ ہونا یہ ڈیلے ہونا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور پھر تاخیر ہوتی جاتی ہے اور بازوں کا تو کام ہونے سے ہی رہ جاتا ہے ہیسٹی بھی نہیں ہونا چاہیے اور ٹو مچ سوچ و بیچار بھی نہیں کرنی چاہیے دعا مانگ کے اللہ پر بروسہ کر لینا چاہیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں شرع صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر اگر شرع صدر ہو تو کام کرے نہیں جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ تو پھر اب شرع صدر کا کیا انتظار ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں قابل بروسہ بات یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے جس کام کے لیے اس کا شرع صدر ہو چکا ہو اور اس میں اس کی طاقت اور خواہش کا دخل ہو تو وہ اس کام کو نہ کرے یعنی خواہش کے غلبے کی وجہ سے اس کام سے رک جائے لیکن اس میں بھی آپ دیکھئے کہ نفس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پروپر ایک لوجک ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنے کیوں جارے محض جذباتیت کی بنا پر نہیں بعض وقت ہم کوئی کام کرنا چاہتے تو ہم استخارہ پڑھ کے جلدی سے کہتے ہیں کہ میں استخارہ کر لیا میرا دل راضی ہے اس پر اب حالانکہ دل تو استخارہ سے پہلے بھی راضی تھا اگر آپ کو دل راضی ہے تو اچھی بات ہے آپ دعا کریں اور پھر کر لیں یعنی جذباتیت میں فیصلے نہ کریں یہ کہنے کا مقصد ان کے نہیں اگر وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تو سمجھے کہ روک دیا گیا لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو کسی بھی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں کوئی بھی رائیڈ سمود نہیں ہوتی اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے لیکن انڈ اچھا تو سب اچھا استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے خالی کریں اپنی خواہشات کی اور جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو اس کی پیر بھی نہ کریں بلکہ ان سب چیزوں کو اتار پھین کہ پھر استخارہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر تبکل کریں یعنی دل خالی کر کے پھر استخارہ کریں کرتبی مالکی کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی خیالات سے خالی کریں یہاں تک کہ وہ کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف بھی مائل نہ ہو مائل سے مراد یہ کہ ایک بس خواہش وہ یہی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ڈسین تو آپ لیں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو تب ہی استخارہ کریں گے نا ڈسین لینا ایک اور بات ہے لیکن ایک خواہش کے غلبے کے تحت کرنا اور بات ہے جیسے بچے جو ہیں وہ جذباتیت میں شادی کرنا چاہتے ہیں شادی جو ہے وہ محض جذبات کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں شامل نہ ہوں کیونکہ جذبات جوتا ہے نا وہ عبال کی طرح ہوتے ہیں عبال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر چیز بیٹھ جاتی ہے پھر زندگی کے حقائق نظر آنے لگتے ہیں تو اس میں پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو جب آپ اللہ سے مشور کرنے لگے نا اور اللہ سے دعا تو کہہ کہ انا لا عالم ہوں میں نہیں جانتا انہ کا انتہ اللہ ملگوی ہو تجھے سب پتا ہے میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے ٹھیک ہے کبھی مسلمان اپنے رب سے کسی کام کے بارے میں استخارہ کرتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ معاملات اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوئے اور اس کام کی کوئی واضح صورت نہیں آئی جس کا اس نے عظم کیا اس میں بھلائی کا پہلو واضح نہیں ہوا اسے دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے اگر آپ کہے کہ جب کام کے کرنے یا چھوڑنے میں درست صورت واضح نہ ہو اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے نماز پڑھنا دعا مانگنا مستحب ہے یعنی اگر رکابٹیں آ رہی ہیں دوبارہ دعا مانگ لیں سوال کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا ابن عسیمین کہتے ہیں استخارہ کرنا صرف اس شخص کے لئے جائز ہے جو کام کا ارادہ کرے کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا درست نہیں اگرچہ کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا بھی دے اور کہے میرے لئے اللہ سے استخارہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت ادا کرے پھر یہ دعا پڑے جیسا کہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے میں بیٹھتا ہوں اور تم میری طرف سے دو رکعتیں تحیت المسجد پڑھ دو ایسا کرنا درست نہیں استخارہ کی نماز کا تعلق استخارہ کرنے والے کے نفس کے ساتھ ہے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے استخارہ کے لئے کہن اور نجومی کے پاس نہ جائے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص کسی کہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اسی طرح بعض کہن اور نجومی تو نہیں ہوتے لیکن کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ جا کے استخارہ کراتے ہیں پھر وہ اپنے پاس سے چند باتیں بتاتے ہیں اور پھر کروانے والے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے نا ہے یا نہیں عورت ہو مرد ہو بڑا ہو جوان ہو سب پر فرض ہے تو کیا اپنی نماز کسی کو گرائے پر پڑھوا سکتے ہیں نہیں تو جب نماز باقی نہیں پڑھوا سکتے تو استخارہ کی کیسے کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے خواب تین طرح کی ہوتے ہیں ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کی ذہن پر خیال حاوی ہو جاتا ہے نا تو وہ آپ خواب دیکھنے لگتے ہیں مثلا ٹیسٹ کا خیال حاوی ہو گیا اب کیا ہے اب وہ اتنا ہر وقت آپ سوچ رہے ہیں ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے اچھے وہ ہر جگہ ہر جگہ پچھل دن کچھ سٹوڈنٹس کٹھے ہوئے اچھے والی مزے کی پارٹی تھی لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ لی ٹیسٹ ہے ہمارا ٹیسٹ ہے ہمارا تو میں سوچتی تھی کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں انجوائے کرنے کے وقت میں انجوائے کریں ٹیسٹ بعد نہ دیکھا جائے گا لیکن جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے نا وہ ہماری زبان پر آنے سے نہیں رکتی وہ ہم کہے جاتے ہیں اسی طرح وہ خواب میں بھی آتی ہے اگر آپ نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو تو مجھے امید ہے کہ ایک دن پہلے خواب میں ڈرائیونگ کر کے گئے ہوں گے کہیں ٹرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے ہی خواب آنے لگ جاتی ہے تو یہ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں تو استخارے میں بھی جس کام کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق کچھ تفکرات ہوتے ہیں یا کچھ اچھی خواہش ہوتی ہے وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق کسی سے ہی ہو جو بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے آداب میں سے ہے دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی چاہے چاہے استخارے کی چاہے کوئی اور تو پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر درود شریف پڑھیں پھر دعا کریں کیونکہ جس دعا کے دونوں طرف درود ہوتا ہے وہ دعا زیادہ کبھل ہوتی ہے گنتی طرح نہیں ہے ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہے اصل میں اخلاص ضروری ہے توجہ ضروری ہے استخارہ کا مطلب مانگنے کے لیے استخارہ دسیئن کرنے کے لیے نہیں ہوتا دسیئن آپ کا ہے اس دسیئن میں خیر ہے تو اللہ اس کو مکمل کرا دے نہیں ہے تو کہیں اور توجہ کرا دے ٹھیک ہے نا دیکھیں شادی کا فیصلہ تو ماں باپ بھی کریں گے لیکن ماں باپ بھی استخارہ کریں اور بچی بھی استخارہ کریں یعنی جس شخص کی شادی ہو رہی ہے اس کو استخارہ کرنا لازم ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنے لیے خیر مانگے بالک ہے نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے لیے دعا اور بھی تو کرتی ہوگی تو اس معاملے کے لیے بھی دعا کریں صرف سمپل is that جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے یہ بھی نہیں ہے بسیکلی کروں کے نہ دیکھیں اس چیز نے بڑی غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے جو آپ نے سوچا کہ یہ دو میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ ہے استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا خیر کی دعا کرنا کہ اللہ اس معاملے میں مجھے خیر عطا کر اور اگر یہ خیر نہیں تو مجھے جہاں خیر ہے وہاں لے جاؤ بس یہ دعا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا ہے استخارہ غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے ہم سمجھتے کہ استخارے کے بعد ہمیں کوئی غیبی طریقے سے بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں یہ نہیں ہے پہلے ہی آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ رشتہ آیا ہے میں کرنا چاہتی ہوں اور اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو آپ ویسے ہی دیکھیں بچیاں جب جوان ہوتی کتے پروپوزل آ جاتے ہیں تو کیا آپ ہر پروپوزل پر استخارہ شروع کرتے ہیں کچھ کو تو آپ پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں ان سے کرنا ہی نہیں تو جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں کرنا ہے وہاں آپ استخارہ کر لیں یہ بات ہے بس ٹھیک ہے خواب پر بنیاد مت رکھیں آپ حقائق پر جیتے جاگتے نفع نقصان سامنے دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں ٹھیک ہے خواب تو خواب ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ شیطان کھیلا ہے ہم سے یا ہمارے دل ہی کی بات تھی یا واقعی ہمیں کوئی اور اشارہ ہو رہا ہے تو آپ حقیقی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ سوٹی بل لگتا ہے تو استخارہ کر لیں اور کر جائیں رسک لے لیں